محکمہ خوراک حکومت پنجاب کی جانب سے گندم کو زخیرہ کرنے کے لیے دوہزار تیرہ میں چھبیس کروڑ روپے کی لاغت سے مانا احمدانی میں کنکریٹ سائلوز منصوبہ شروع کیا گیا جس کی تعمیر و مرمت کا کام موینہ مدت میں تو پورا نہ ہو سکا البتہ دو سال گزرنے کے بعد چھبیس کروڑ روپے کی لاغت سے تیار ہونے والا کنکریٹ سائلوز منصوبہ محکمہ بلڈنگ کی کرپشن کی نظر ہوتے ہوئے کرنے کا یہ منصوبہ بین الاقوامی طرز پر گندم کو محفوظ کرنے کے طریقے کو مد نظر رکھتے ہوئے بنایا گیا تھا لیکن ناکس مشینری کے استعمال کی وجہ سے یہ منصوبہ ٹرائل میں ہی ناکام ہو گیا ابتدائی طور پر جب اس منصوبے کا ٹرائل کیا گیا تو کروڑن پہ لاغت کی مشینری جل کر خاکستر ہو گئی چیف سیکٹری محکمہ خوراک مسلسل کئی ہفتوں تک اس سائلوز پر ڈیوٹی دیتے رہے لیکن ناکس مشینری کے استعمال کے باعث کنکریٹ سائلوز تجرباتی طور پر بھی چند منٹوں کے لئے فال نہ ہو سکا یوں حکومتی آلہ عہد داران نے اس منصوبے کو تیتیس کروڑ روپے لگانے کے بعد اپنے حال پر چھوڑ دیا حکومتی ادم توجہی کے باعث اب کنکریٹ سائلوز میں موجود مشینری کو بھی زنگ لگنے لگا عمارت کی دیکھ بال نہ ہونے کی وجہ سے عمارت بھوت بنگلے میں تبدیل ہو گئی وابڈا اہل کارو نے بل کی ادم ادائیگی پر بجلی کا ٹرانس فارمر بھی اتار لیا ضرورت سمر کی ہے کہ نگران حکومت اس منصوبے میں کرپشن برتنے والے محکمہ بلڈنگ محکمہ خوراک اور دیگر متلکہ محکموں کے عہد داران کے خلاف قانونی کاروائی کر کے حکومت کو تیتیس کروڑ سے زائد کا نقصان پہنچانے والوں کے خلاف نہ صرف قانونی کاروائی کرے بلکہ حکومتی نقصان کا بھی ان سے ازالہ کرے ساتھ ہی کنکریٹ سائلوز کو بھی فال کیا جائے تاکہ بڑے پیمانے پر گندم کو بہ آسانی سٹور کیا جاسکے علی رضا احمدانی سچ ٹی وی کوٹ چھٹا